سواگت آپ سبھی کا حمر چھتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے نارائنپور میں نقسلیوں پر بڑا پرہار کیا گیا ہے سرکشابل کے جوانوں کے دورہ سرکشابلوں نے یہاں پر جو انکاؤنٹر ہوا اس میں آٹھ نقسلیوں کو مار کر آیا ہے جوانوں نے آٹھ نقسلیوں کے شعب بھی برامت کر لیا ہے اس کے علاوہ نقسلیوں کے پاس سے انساس رائفل 303 ڈائفل بی جی ایل لانچر بھی برامت کیا گیا ہے آٹھ اور بھاری مارکان میں دوسرے ہتھیار بھی برامت کی گئے ہیں نقسل سامنگری بھی برامت کی گئی ہے یہ مڈبھیڑ جو ہی اس میں ایک سٹی ایف کے جوان ہمارے شہید ہو گئے جبکہ دو جوان زخمی ہیں خائل جوان جو ہیں انہیں ائر لفٹ کر رائپور لائے جانے کی تیاری ہے اس آپریشن میں 900 سے زیادہ جوان شامل تھے ابو جمار کے جنگل میں چار دنوں سے یہ آپریشن چل رہا ہے کوتل پرس پیڑا کوڑتا میٹا علاقے میں نقسل بیرودھی ابھیان کے تحت یہ آپریشن چلائیا گیا ہم ناراین شرما آمر سمدتا ہمار ساتھ لائیو جڑے ہوئے سیدھے ہونے کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں اس انکاؤنٹر کے بارے میں اور کیا آپ ڈیٹ آ رہے ہیں کیم ناراین کیا جانکاری جاری تھا وہ اب لگ بھگ روک گیا ہے اور روکنے کے بعد جو ہے وہاں پر سرچ ابھیان کو تیج کر دیا گیا ہے جوانوں کو وہاں سے آٹھ نقسلیوں کا سو برامد ہوا ہے اور ساتھ میں انساس رائیفل تری نارٹ تری رائیفل بی جیل لانچر سہید کئی بھاری ماترہ میں ہتھیار برامد ہوئے ہیں اور نقسل سماگری بھی برامد ہو گئی ہے اب جو ہے وہاں سے جو سرچنگ پارٹی ہے وہ وہاں سے باہر نکلنے کا نکلے گی اور جیلا مکھالا پہنچے گی آپ کو میں بتا دوں کہ لگاتار جو ہے اس پرکار سے سرچنگ ابھیان جاری رکھ کر کے ابو جمان میں کئی بڑے نقسلیوں کو دھیر کرنے میں جو ہے سرکشہ بل کے جوانوں کو سفلتا ملی ہے آج جو ہے آج کے جو مڑھےڑ ہے اس میں ایک جوان سہید ہو گیا ہے اور دو جوان جو خائل ہیں جن کو بہتر افچار کے لیے جو ہے رائیپور ریفر کر دیا گیا ہے بہت دنیواد آپ کا اس جانکاری کے لیے خیمنا رہے ادھر بیجا پور میں پولس کو بڑی خامیابیں ملی ہے یہاں سے تین آئی ای ڈی برامت کیے گئے ہیں نشکریہ بم جو ہیں یہ نقسلیوں کے دوارہ جوانوں کو نشانہ بنا کر کے لگائے گئے تھے اور جوانوں نے تینوں آئی ای ڈی کو برامت کیا اس میں دو پائی بم ہیں جبکہ ایک ککر بم برامت کیا گیا اور ان تینوں بموں کو بعد میں ڈسپوز یعنی کی نشٹ کر دیا گیا نشکریہ نہیں کیا گیا نشٹ انہیں کیا گیا موسیقی 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 چاہیے اتنا بسیسگ نئی ہے تو اس کے لئے ہم دو پرکار کی پولیسی تیار کر رہے ہیں ایک تو جو بسیسگ ڈاکٹر ہیں جو پی جی کیے ہوئے ہیں ان کو بانڈ پر دو سال رکھنے کا ہمارا سرکولر ہے اس میں پچیس لاکھ روپے ہم ریکوری کرتے ہیں تو کوئی جوائن نہیں کرتا ہے تو ادھکان سائی سے ہو رہے ہیں کہ لوگ پچیس لاکھ روپے دے کر ڈاکٹری جو سپیشلیسٹ ہوں چھوڑ دے رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ اس کو ایک کروڑ تک کا جو راسی ہے اس کو ایک کروڑ تک کا بڑھانے کا اس پر نیرنہ ہے کبیر دھام کے بھرکونا گاہوں کے رہنے والے کمال ساہو کی سندے حسپد موت کی جانچ کے لئے سائی ٹی کا گھن کیا گیا ہے اوپر مکہ منتری اور گریہ منتری وجہ شرما نے ماملے کی بششتہ اور سمیدن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے جانچ کے لئے ایک پولیس ادھک شکستر کے عدھکاری کی نیتریتپو میں چھے سدسیہ پیششت دل جانچ دل تتکال گٹھت کرنے کے نردیشتی ہیں اس پر جانچ کمیٹی گٹھت کی گئی ہے سمیتی کو جلد جانچ کرنے کے لئے نردیشتی دی گئے ہیں مدائیں کہ ساہو سماج کے گریہ منتری سے ملاقات کر اوچستریہ جانچ کی مانگ کی گئی آکاش ہمارے ساتھ فون لائن پر جھولے ہوئے ہیں آکاش کیا جانکار اس ماملے کو لکھا جی بلکل کومل ساہو کے سندے ہاسپت مرتیو کے معاملے میں اوپ مکمنتری نے جانچ کے نردیش دی ہیں اس کے ساتھ ہی ایس آئی ٹی گٹھت کر دی ہے دراصل جو ہے گام برکونا کے تھانا پپریہ میں جو جیلا کبیر دھام میں ہے کومل جو ساہو ہے اس کی سندے ہاسپت روپ سے موت ہو گئی تھی اس کو لے کر سماج جو ہے لگاتار جانچ کی مانگ کر رہا تھا اس کے لئے ایس آئی ٹی کی ٹیم گٹھت کر دی ہے جس میں پولیس ادکچک رام کمار ساہو جیلا بے میں طرح نیا پانڈی اترک پولیس ادکچک کھیرہ گڑ موہن پٹیل ہیں ورشت ویگیانک ادکاری ہیں اس کے ساتھ ہی تنوپریہ، تھاکور، ویجے، میشرا، میانک میشرا جو ہے وہ پولیس ادکاری ہے یہ تمام ادکاری جو ہے وہ جانچ کریں گے اور جلد ہی ریپورٹ جو ہے وہ ساسن کو سوپنگ لے جی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لئے کیندری راج یومنتری بننے کے بعد تو کھن ساہو پہلی بار رائپور پہنچے تو کھن ساہو کے رائپور پہنچنے پر بھاوی سواگت کیا گیا سمرتکوں نے گاجے باجے کے ساتھ ان کا سواگت کیا تو کھن ساہو بلاسپور لوگ صفحہ سیڈ سے سانسد جنے گئے مہدی مہدی جی کے نیتریت میں چھتیز گرز ہیں پورے دیش کا بکاس ہوگا دو ہزار سیٹالیس دو ہزار سیٹالیس دو ہزار سنگل پہ یاترہ کو لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں اور دیش نئی اوچائیوں کو چھوئے گا آنے والے سمائے میں بھارت دنیا کی تیسری ارث ویوستہ بنے اس دنس میں بھارتی جنتا پاٹڈے کا لکشہ ہے کہ انتیم بیکتی کیا وضائے ہونا چاہیے ساسن کی سبھی یوجنا جرورت مندوں تک پہنچے سہج میں لوگوں کے لئے اپلپ درہنا لوگوں کی سیوہ کرنا بھارت دو ہزار کی گھٹنا سرکار اور انٹیلیجنس کی ویفلتہ ہے یار اکڑ گیا ہے چھتیز گرڈ کونگرس پردیشت یکش دیپک بیج نے اور پوچھا ہے کہ سرکار نے جیت خام کو توڑنے والی گھٹنا کو گم بھیرتا سے لیا کیوں نہیں تھا سرکار نے اس کی سی بی آئی جانچ آخر کیوں نہیں کر یہ کہیں لکھیں راج سرکار کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی ناکامی ہے اور ویفلتہ ہے ہم لگاتار کہتے آ رہے ہیں کہ پردیش میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے اس چھے مہینے کے اندر میں پورا پردیش جل رہا ہے سرکار پردیش کو سمحل نہیں پا رہی ہے قانون ویوستان یہ انترڑ میں نہیں ہے کہ سرکار اگر سی بی آئی کی جانچ مانگ کر رہے ہیں اگر سماج والے تو سرکار سی بی آئی جانچ کیوں نہیں کرائی کیا اس سے پہلے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئیے دو تین حیصو پر سی بی آئی جانچ کی انہوں نے گزڑائی کی سی بی آئی جانچ کرائی اس گھٹنا پر کیوں نہیں موسیقی موسیقی موسیقی